نواز شریف غدار 99 میں پھر زرداری 4 ڈاکو 10% پھر سب سے اچھا زرداری پدینہ کی ریاست کی اوپر آپ لٹا لیں اور اگلے کے جیب سے بھی جو چیز مرضی نکال دیں وہ دے دے گا اب پاکستانی قوم کے رییکشن کو آپ کہیں کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا ہوا ہے عمرہ 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 امری حکمرہ تبکہ سر یہ پی ایم ہاؤس دیکھیں یہ بڑے بڑی ایم ہاؤس دیکھیں پی ایم ہاؤس کسی کے گھر کا نہیں ہے میں اس وقت کرسے پر بیٹھا ہوں جس نے میرا نام دیا میں اس کی چمری ادیر دوں گا سائفر اٹھایا کھڑا کر دیا اٹھا کے کہا کہ امریکی غلامی نامنظور پوری قوم ڈیوائیڈڈ ہو گئی میں گھومی ہوں آپ یقین نہیں کریں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ووٹ پڑے پڑے لوگوں کے دلوں میں چپاتے دیں نا کوئی امران خان کی تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم الیکشل ہڑے تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا یہ یہ ظلم اور جب روڈ ہے عدالتی ظلم ہوا ہے عدالتی قتل ہوا تو ہم کس قسم کی قوم بن رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین طریقہ انصاف کو ہروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جنگیر ترین کی پارٹی کو اس بات کی گرنٹی دی تھی کہ آپ کو تیس سیٹیں دی جائیں گی مگر طریقہ انصاف نے جس طرح انچوروں لٹیروں اور ڈاکوں کو بھگایا یہ سب نے دیکھا سب طریقہ انصاف کو ممی ڈیڈی برگر اور سوشل میڈیا کی پارٹی کہتے تھے آج طریقہ انصاف کے خالت میں مہود رشید اور سائرہ بانو نے لوٹا پارٹی کے امیدوار خرم روکڑی کی لائیو شو میں ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو چیزیں اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی تو ہمیں کھل کے بات کرنی اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا پچھلے پچھتر سال میں تحریک استحقام جانگیر ترین صاحب کو پینتیس سیٹوں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایشورنس دی تھی یہ سب کو پتہ ہے ارز تو سنے تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سن کو ایشورنس دی ہوئی تھی پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ دس ہی پاکے کر لو اور ہمارے حل کے بتا دو کہ ہم نے یہ کون کون سا جیت جانا ہے جانگیر ترین صاحب ملتان جاتے تھے تو ان کا تو کھانا بھی جس وقت میٹنگز میں جاتے تو کھانا بھی چیک ہو رہا تھا ان کا یہ پروٹیکول سٹارٹ ہوا بات تو یہاں پہ پاکستان کے اندر تو بڑے بڑوں کو بڑا چونہ لگا ہوا بڑے بڑوں کے دل ٹوٹے ہیں کچھ کہ اتنے دل ٹوٹے ہیں کہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہوئی پی ٹی آئی ہمارے اوپر پہلے کیا کہا جاتا تھا ہمارا مزاک اڑایا جاتا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں یہ تو ٹوٹر کے اوپر ہے یہ تو فیس بک کے اوپر ہے یہ ٹک ٹوک والی پارٹی ہے یہ تو ممی دے دی ہے یہ برگر ہے ہم برگر سے دشتگرد بن گئے سوشل میڈیا سے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جیت ہے ایکچولی ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہوتا تھا پی ٹی وی اس سے پہلے ہوتا تھا ریڈیو پاکستان تو جس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہو تو پی ٹی ویس اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو نائنٹی نائن میں کچھ اور کرنا ہو تو اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو ٹو تھاوزن کے پہلے عشرے میں جو کرنا ہے اس پہ چلوا دو اس میڈیا اس موبائل صاحب کا ملک خراب نہیں ہو رہا اگر یہ اس موبائل صاحب کا ملک خراب ہونا ہوتا تو یورپ میں اور امریکہ میں یہ موبائل بن ہوتا اس کے اوپر میڈیا بن ہوتا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ انفرمیشن کی ایک ایڈوانس تیج ہے آپ خود صافی ہیں جنرلیست ہیں آپ خود یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ایج آگیا ہوا ہے جس میں آپ نے یونگ جنریشن کے ساتھ کمیونیکیشن بیسکلی انفرمیشن ہے جو کے پہلے ریاست کنٹرول کرتی تھی کہ کسی لیڈر کے ساتھ پاکستان کے ماروزی حالات پر کسی لیڈر کو کس طریقے سے ٹانکا کیا آپ کے پاس ایک نوائی وقت اور جنگ اخبار آتا تھا اور ایک پی ٹی وی خبریں بتا دیتا تھا جناب پور بن رہا تھا جی کراچی میں اس وقت اگر سوشل میڈیا ہوتا تو کیا پتا ہمیں آکا ہی پتا چلتے آج سوشل میڈیا نے ایکچولی آپ کو بتا دیا ہے انفرمیشن کے کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے اب ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر کم سے کم پاکستانی آٹھ سے دس کروڑ اکاؤنٹ ہے ایک پارٹی کتنا اکاؤنٹ بنائے گی کتنے اکاؤنٹ بنائے گی آپ اس میں سے مطلب پاکستان میں آپ اگر آپ نے کچھ چیز جنریٹ بھی کرنی تو شاید لاکھوں میں کریں گے اگر آپ خود یوٹیوبر ہیں آپ کو پتا ہے ملینز کی اگر آپ کی ایک ایک چیز کی ویورشپ ہے تو کتنا کا ریونیو ہے آپ سب کیوں نہیں ریونیو کمارے ہیں آپ سب لوگ ہمارے فارمولے پہ آکے کیوں نہیں ریونیو کمارے ہیں یہ تو بڑا آسان سستہ سوڑا ہے اور ہم لوگ اپنی جان ادھر کیوں کھپا رہے ہیں ہم اپنے اپنے ریونیوز کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں ملینز و بلینز کے ویورشپ کے اوپر آپ مجھے بتائیں کتنے بڑے صافی ہیں سارے یوٹیوب پہ شفٹ ہو گئے ہیں یہ آرگینک ہوتا ہے یہ آرگینک ہوتا ہے بڑے بڑے اداروں نے ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پاکستانی قوم نے رییکٹ کیا اب پاکستانی قوم کے رییکشن کو آپ کہیں کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا آج آپ مسئلہ یہ ہے نا مسئلہ یہ کہ آپ سچ بولیں گے وقت گزرنے کے بعد جناب آج میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں جس نے میرا نام گیا میں اس کی چمری ادھر دوں گا بٹھو صاحب کے دور پہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے بٹھو صاحب کی پھانسی غلط تو یہ زیاو لگ جب تک کرسی پہ بیٹھا تھا آپ بٹھو کا نام نہیں لے سکتے جس وقت بٹھو زیاو لگ گیا جناب ظلم ہوئے عدالتی ظلم ہوئے عدالتی قتل ہوئے تو ہم کس قسم کی قوم بن رہے ہیں یہ بڑا ایک بڑا ایک پوائنٹ پوائنٹ ہے آپ کے اوپر کیا ہوگا میجر صاحب اس کے اوپر سارہ بانوس صاحبہ اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے سوشل میڈیا ہو جائے یا میڈیا ہو جائے الزامات تو بہت لگتے ہیں کہ سم ٹائم ایسی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی حقائق کے برعکس ہوتی ہے ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی کے خدا نہ خاصتہ کوئی خلاف ہیں یا ترقی کے خلاف ہیں خود وزیراعظم صاحب نے کہا کہ وہ آئی ٹی کی سنت میں انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اور یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے موبائل فون کا معاملہ ہے یہ ساری باتیں کس ساتھ تک درست ہیں اور اس میں کوئی میڈل گراؤنڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدھی بات درست ہو اور آدھی بات درست نہ ہو جی آپ نے پہلے سوال کیا تھا میں ہم دونوں گا دیکھیں پوائنٹس لیکھیں سب سے پہلے کہ ہم لوگ کیسے ہیں میں آپ کیسے سب سوالوں کے جواب دیکھتی جلدی جلدی سب سے پہلے پہلے پریز اگر کسی کے دماغ میں کر یہ ہے کہ ہم قوم ہیں تو کوئی نکال دیں ایک شخص نے قوم بنانے کی پوچش کی ہے تو اس کے ساتھ حال کیا ہوا قوم کوئی کمیلی تھی اور یہ جو پاکستان کنا تھا اس وقت کیسے ہیں کہ نکلی نکلی ذاتوں کے سر کے اوپر ہم لوگ کل دیں جب آپ نوجوان نصر کو یوتھ بولیں گے یوتھ نہیں بولیں گے تو اس کے بعد جو ریاکشن ہے وہ بنتا ہے نوجوان نصر کو آپ نے سمجھایا کیا ہے ایک اپنے سالوں میں جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم تو دینی تعلیم کے ساتھ آپ میں تربیت بھی نہیں دی اور آپ نے کہے کیوں اپنی بانٹا لوگوں میں تو ابھی انشاءاللہ تک کوشش شروع ہو چکی ہے ان سب کسی یہ جتنا ملکی کہیں جب اس نوجوان دیکھتا ہے کہ آہد چیمہ جیسا بٹا وہ سنت سجائے چہرے کے گورنر بلیغور رحمان نام دیکھ اپنی فضاحت و بلاغت ہے اس نام میں کہ وہ بلیغور رحمان صاحب ایک ایسی سینمنٹ تیس ماہ کننے کا قرور دیکھتے ہیں لیکن وہ اپنی وقت اس سے ہٹتی کیے کہ میں شرمدہ ہو کے اپنی حضار کرتوں آج پل پاس ہوگی تیس ماہ کننے چاہتے ہیں جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ آپ تنبیٹ شکل دا جب آتا ہے آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیں یہاں بچے خدوشی کی کیسیز دیکھتے ہیں بس ایک منٹ اور یہاں پر جی عدالتوں پہنچ کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جب یہ نظام دیکھیں گے نا تو ہر کسی کے دل میں نفرت ہوگی میں سیدھ میں گھومی ہوں آپ یقین بھی کریں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ووٹ پڑے لوگوں کے دلوں میں جو باتیں تھی نا وہ عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں باتیں تھی وہ اس نظام کے خلاف تھی جو بندی ہیں پارٹی اگر پارٹی بندی آج یہ پارٹی بندی آپ لوگ تو یہاں پر چوریا چکالیا کریں اور ڈیپ آپ کو کلیم چیز دے رہے اور اس کے بعد نام آپ کو بنا ہو تو لگائیں اسٹیبلشمنٹ پہ ادام اور اسٹیبلشمنٹ کی گھوز میں آپ کو پہنچ رہیں اور یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے اچھا سدانوں نے ایک اچھا کام کی کہ صحیح کو درست سامنے لے کر ٹھیک ہے جانے میں آتا ہوں آپ کی طرف اچھا رکری صاحب جس طرح بات ہوئی اب اوورال جو سیچویشن یہاں پر بیان کی جاری ہے اب سارے بانو صاحبہ ابھی جو باتیں کر رہی ہیں اس کا لوبے لوباب یہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چاہے کوئی بھی جماعت آ جائے کوئی بھی آ جائے عوام کو کچھ نہیں ملتا ہے عوام کے اوپر صرف الزامات لگ رہے ہیں اور اب جس سسٹم نے فیل کیا ہے عوام کو جن حکمرانوں نے اب وہی عوام کے اوپر الزام لگانا ہے یہ ہم کھلتے ہیں ایموشن کے ساتھ الزام لگ رہے ہیں عوام کے اوپر اور فلانا اور عوام کے اوپر چوری کرے عوام میں سے بھی کوئی آدمی وہ بھی گلٹی ہے چوری کرے خواس میں سے بھی کوئی آدمی وہ بھی گلٹی ہے یہ جو ہم نے ایک ڈیفرنشیٹ کیا ہوئے ہیں عوام کو چھا رہے ہیں اور سیاستدان کو چھا رہے ہیں اور اس کو بھی الزام لگ رہے ہیں سفر ہم سارے کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے جس نے حرام کے پیسوں کے ساتھ بریف کیس بھرے ہوئے ہیں یا جس نے دھوکہ پہ دینا ہے یا جس نے جھوٹ بولنا ہے یا جس نے فراڈ کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں اور یہ فراڈ جھوٹ دھوکہ سبزی والے سے شروع ہوتا ہے اور ٹاپ تک چلا جاتا ہے معصوم کسی کو ڈیکلیئر کرنے کی میرا نہیں خیال کی اموشن سے پلے کرنے کی روٹ انہوں نے کہا لوگوں نے ری ایکٹ کیا میں کہتا ہوں لوگوں نے ری ایکٹ کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ڈس ان فرمیشن ہے آپ یہاں پر کھڑے ہوکے کہتے ہیں آفیا کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے ادھر یہ میرا سیگمنٹ بائی ہوگا لوگ میری اس بات کو پسند کریں گے اور لوگ آپ کو بائی یہ لیڈر ہے پاکستان کا جب آپ جاتے ہیں جہاں پہ آفیا کے لیے آواز اٹھانی ہے وہاں پہ جب چیمہ صاحبہ ہماری جو بہن ہے وہ پوچھتی ہے تو وہاں پہ گول مول کر کے براش آف کر کے اشاروں سے بند کیا جاتا ہے یہاں یہ بات نہ کرو یس لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں سائفر اٹھایا کھڑا کر دیا اٹھا کے کہا کہ جی امریکی غلامی نامنظور پوری قوم ڈیوائیڈڈ ہو گئی لوگوں نے ری ایکٹ کیا کیونکہ لوگوں کے پاس یہ بیانیاں بکتا ہے ادھر دوسری طرف دعائیں کی جاری ہیں اور پوری لوبیز کی جاری ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو ہم واپس آ جائیں گے نہ کوئی کانگریسمنٹ چھوڑا نہ کوئی ایسا آدمی چھوڑا نہ کوئی بندہ چھوڑا جس نے کچھ بول سکتا تھا امریکہ کے آگے وہاں پر ساری وہ کاروائی ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر کیوں لوگ ری ایکٹ واٹی کرتے ہیں غلامی نامنظور پر لوگوں نے ری ایکٹی کرتے ہیں اگر سار اکانومی بہتر کر دیں یہ چیزیں بہتر کر دیں تو یہ نیریٹیو خود ہی ختم ہو جائے سار یہی ہے نا تو پریزنٹ گورنمنٹ کا رہی اسی سمٹ میں رہی ہے کہ یہ جو تمام چیزوں کو ختم کیا جائے جب ہم مثال دیتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا چائنہ یو اے ای کی طرف چلے جائیں سعودیہ کی طرف چلے جائیں کہیں کسی کو سوشل میڈیا سے چلائی جائے سار امریکہ کیوں نہ جائیں جب آپ امریکہ بن جائیں گے اس وقت بات کیجئے گا آپ تھرڈ ویو کنٹری ہیں آپ کے نقرے عمراء کے واقعی فرس ویو والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فیسلیٹیز عمراء کے پاس فرس ویو حکمنات اب کے کی جو بڑے بڑے حکمنات اب کا سر یہ پی ایم ہاؤس دیکھیں یہ بڑے بڑے ہوتوپلز دیکھیں یہ پی ایم ہاؤس کسی کے گھر کا نہیں ہے آج عمران خان تھا پھر برطانیہ کے پی ایم کا سر اتنا سار ہے پھر وہی کہہ رہا ہوں آپ ان کے ساتھ مثال نہ کریں برطانیہ کی فیسلیٹیز شاید بہت زیادہ ہوں آپ کے ایک ایم این اے کے لحاظ سے اتنی نہیں ہے سر یہ جیز میں سر خالی خورشی صاحب کو بھی آئیٹ کروں میں پھر یہ کہتا ہوں لوگ ریئک کرتے ہیں ہم نے ایک کون آرٹس سوسائٹی ڈیولپ کر دیا کیونکہ ہمارے لوگ اتنے ابھی تک اس گریڈ پہ نہیں آئے جو مرضی آئے جس نے ٹک ٹاک لوگوں کے لیے بات کی اور جناب یہ بڑا ہی ہو ایسی صورت میں تو سر پھر جمہوریت یہاں پہ ختم کر دینی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں ایکسٹریم ریاکشنلی سوسائٹی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہم ایکسٹریم لیفٹ پہ جانے کی ضرورت ہے نہ ایکسٹریم لیفٹ پہ جانے کی ضرورت ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں ایکانومی آف پاکستان رائٹ بینٹ رائٹ پلیس اور لائن آرڈر کسپکٹی خالیج خرشید صاحب ایک جو بڑا ایشیو ہے یہاں پہ ایکانومی کو بہتر کرنے کا آپ کے جو دورے حکومت میں آپ کہتے ہیں کہ جی چھ پرسنٹ ہماری یہ تھی جی ڈی پی تھی سارا معاملہ تھا لیکن آئی ایم ایف سے جو آپ نے معایدہ کیا اس کو توڑا بہت ساری مشکلیں ان کے اوپر ڈال کے آپ چلے گے لوگ ریاکٹی اس پہ کرتے زرداری چوڑ ڈاکو ٹین پرسنٹ پھر سب سے اچھا زرداری سب سے اچھا زرداری لوگ ریاکٹ کرتے ہیں لوگ بے حقوق نہیں ہیں لوگ کسی کے گھر کا نہیں کھاتے ہیں اور جب ایک لیڈر ہے اس کو کبھی اندر کریں گے ایک یاد رکھیے گا ستائیس مارچ کو خان صاحب نے خط لے رہا ہے ہم سیکنڈ لیگ بلدیا کا ان جگوں سے جیتے ہیں جہاں پہ بنو ہے اور مانسیرہ کے ایریا جو پورا پی ایم ایلن کا ہمارا نہیں تھا ہم اپنے ایریا پورے ہار گئے تھے لوگوں نے جب سیکنڈ لیگ ہم جیتے ہیں اس وقت ہم کوئی بیانیاں نہیں تھا لوگوں نے نواز شریف زرداری اور فضل امان کے جس وقت تصویریں ایک ساتھ دیکھیں لوگوں نے نکل کے عمران خان کو ووٹ دیا کوئی بیانیاں نہیں تھا اگر بیانیاں تھا ہم تو اپرل کو نکل گیا تھے اس وقت کوئی بیانیاں نہیں تھا دس دن نہیں ہوئے تھے الیکشن کرا لیتے کیونکہ ان کو پتا تھا رییکشن ہو چکا ہوا ہے ان کے چہرے ساتھ دیکھیں لوگوں نے رییکشن کیا تھا اب یہ جو بلاول بٹو ہے بلاول بٹو نے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں کیا کہا پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹیں گے لوگ رییکٹ کریں گے پھر بیانیاں بکھتے ہیں پھر ہمارے پاس انٹائی امریکہ بیانیاں بکھتا ہے ناظرین تحریکی انصاف کے خالد محمود رشید نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو کام کرنا ہوتا تھا وہ پی ٹی وی پر خبر چلا دیتے تھے اور عوام اس کو سچ سمجھ کے قبول کر لیتی تھی کیونکہ اس وقت صرف اور صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک اخبار ہوتا تھا اور یہ اس پی ٹی وی پر اپنی مند پسند کی خبریں چلا کر عوام کو بے کوک بنا لیتے تھے مگر اب سوشل میڈیا کا دور ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں برگر پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی کہتے تھے مگر طریقہ انصاف کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کرنے کے باوجود بھی یہ طریقہ انصاف کو سسٹم سے آؤٹ نہ کر سکے بلکہ طریقہ انصاف نے ان کے موں پہ جیت کر ایک تماشا مارا جنگیر ترین جو کہتا تھا کہ میں سیاست میں عمران خان کو لے کر آیا تھا آج اسی جنگیر ترین کا نام و نشان نہیں مل رہا یہاں تک کہ اس نے سیاست ہی چھوڑ دی سیاست سے ایک نعرہ کشی کر لی جو عمران خان کو ختم کرنا چاہتے تھے آج ان کی اپنی سیاست ختم ہو چکی ہے روکڑی صاحب تو خود ازاد ایسیت سے الیکشن لڑے ہیں ان کو اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں تھا جب ان کو خود اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں تو عوام بھلا ان پر کیا اعتماد کرے گی اس پر بات کرتے ہوئے سارا بانو نے کہا کہ میں خود سن سے الیکشن لڑی ہوں مگر آپ یقین کریں کہ سن کے ہر ووٹر کی زبان پر عمران خان کا نام تھا وہ عمران خان کو ہی اقتدار میں دیکھنا چاہتے تھے مگر ان ہمارے اداروں نے عمران خان جو سب سے مقبول لیڈر ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال رکھا ہے لیکن ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جتنا مرضی کوششیں کر لیں عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی ان کو آخرکار عمران خان کے ساتھ بات کرنی ہی پڑے گی اگر انہوں نے سسٹم چلانا ہے تو عمران خان کے سامنے ان کو گٹنیٹ ٹکنے پڑیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ متنیٹ ٹکنیٹ 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 ٹکھوٹنیٹ ٹکنیٹ ڈالنہ کی